میں اپنے چھوٹے بھائیوں چھوٹے بچوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آج آپ اصحاب حسین کی صفات اپنے اندر لانا چاہا رہے ہیں اگر آج آپ کی خواہش یہ ہے اے کھاش ہم کربلا میں ہوتے تو اصحاب حسینی میں شمار ہوتا اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو صرف و صرف ایک جملے کی طرف توجہ کریں جس طرح امام حسین اپنے زمانے میں غریب تھے مظلوم تھے انہیں لوگوں کے سہارے کی ضرورت تھی لوگوں کے دلاسے کی ضرورت تھی آج ہمارے وقت کا امام مظلوم ہے آج وقت کا امام غریب ہے رویت ہے صاحب هذا الامر الطرید الفرید الوحید امیر المؤمنین فرماتے ہیں اس امر کا صاحب یعنی امام زمان طرید ہیں طرید پتہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں اس لفظ کا ترجمہ کیسے کروں میں صرف ایک اشارہ کروں گا سمجھنا آپ کا کام طرید جسے طرد کر دیا گیا ہو خدا نہ کرے ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جنہوں نے امام زمان کو اپنے دلوں سے نکال دیا ہو جب کسی نے پوچھا مولا امام زمانہ کا نام قائم کیوں ہے تو حضرت نے فرمایا لئنہو یقوم بعد مونت ذکره کیونکہ امام زمان قیام کریں گے جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا لوگ ان سے غافل ہو چکے ہوں گے اگر آپ اصحاب کربلا میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کے امام کو پہچانے میں ایک جملہ کہوں بڑا سخت جملہ ہے استاد محترم شیخ حسن کاشانی فرماتے ہیں قربان جاؤ امام حسین کی اس ذری پر قربان جاؤ بین الحرمین پر قربان جاؤ ماتم پر قربان جاؤ مجلس پر قربان جاؤ نوہ خانی اسی نظنی پر لیکن ایک جملہ میں اپنا درد دل بیان کروں گا جتنا احترام ہم آج مجلسوں کو دیتے ہیں جتنا احترام ہم جلوسوں کو دیتے ہیں جتنا احترام ہم کربلہ کو دیتے ہیں اگر اتنا احترام امام زمانہ کو دییں تو امام زمانہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتے میں نے بڑا سخت جملہ کہہ دیا خدا کی قسم اپنے گھروں میں جائیں سوچیں اگر اتنا احترام امام زمانہ کو دیتے ہیں امام زمانہ ہمارے درمیان ہوتے کبھی آپ نے سوچا کربلہ کیوں واقع ہوئی کیوں امام حسین کو کربلہ میں شہید کیا گیا اس کی وجہ پتہ کیا تھی کیونکہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے ہی نہیں تھا اگر اس زمانے کے لوگ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے امام حسین کو قتل نہ کرتے آج ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانے بطریق احسن پہچانے ویسے پہچانے جیسے زہر بن قہن نے پہچانا تھا ویسے پہچانے جیسے حبیب نے پہچانا تھا